اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج میں آپ کے لئے میگی مسالہ کی ریسپی لے کر آئی ہوں ویسے تو میگی سب ہی کو بنانی آتی ہے اور یہ بہت ہی آسان ہوتی ہے بنانے میں لیکن میں نے آج اسے ایک ڈیفرنٹ طریقے سے بنایا ہے تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اسے بنانے میں مجھے کن کن چیزوں کی ضرورت پڑی یہ میں نے میگی مسالہ کے لئے کچھ ویجیٹیبلز لے لیے ہیں جنہیں میں نے ایک برابر سائز میں کاٹ لیا ہے جیسے کی میں نے انیل لے لیے ہیں برینز لے لیے ہیں ریڈ بیل پیپر اور گرین بیل پیپر لے لیا ہے ساتھ میں میں نے کیرٹ لے لیے اور کچھ ہری مرچے کاٹ لیے ہیں اگر آپ کو تیکھا پسند نہیں ہو تو آپ اسے اسکپ بھی کر سکتے ہیں سب ہی ویجیٹیبلز کو میں نے ایک شیپ میں کاٹا ہے ساتھ میں دو میگی مسالے کے پیکٹ اور بٹر ہم اسے بٹر میں بنائیں گے ایک پین لے لیتے ہیں اور اس میں میں نے یہ بٹر ڈال دیا ہے بٹر کو ہمیں بلکل لو ہیٹ پہ میلٹ ہونے دینا ہے وہ یہ بہت جلدی جل جاتا ہے اور آپ کا مہگی کا ٹیسٹ خراب کر سکتا ہے اس لیے اسے ہلکی آج پہ ہم میلٹ کریں گے جیسے ہی بٹر میلٹ ہوتا ہے ہم اس میں اپنے سب ہی ویجیٹیبلز ڈال دیں گے اور انہیں ہمیں صرف دو سے تین منٹ کے لیے تھوڑا سا اپنے بٹر کے ساتھ میں فرائی کرنا ہے آپ چاہیں تو جو آپ کو پسند ہو آپ وہ ویجیٹیبلز بھی اس میں ڈال سکتے ہیں تو اس طریقے سے ہم اپنے بچوں کو ویجیٹیبلز کھلا سکتے ہیں جو ویجیٹیبلز بچے پسند نہیں کرتے ہیں وہ مہگی کے ساتھ میں اگر انہیں ملیں گے تو وہ ان کو بھی خوشی خوشی کھا لیں گے اس لیے میں نے اس میں تھوڑے زیادہ ویجیٹیبلز ڈالے ہیں آپ چاہیں تو انہیں کم یا زیادہ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کر سکتے ہیں صرف دو سے تین منٹ کے لیے میں نے اس کو بٹر میں ساٹے کر رہا ہے یہ دیکھئے اب اس میں ہم تھوڑی سی فریشلی کالی مرچ ڈال دیں گے ساتھ میں ہم اس میں تھوڑا سا ہلدی پورڈر ڈالیں گے اور لال مرچ پورڈر ڈالیں گے یہ آپ کے ٹیسٹ کے مطابق ہونا چاہیے اگر آپ تیکھا پسند کرتے ہیں تو آپ ضرور ڈالیں ورنہ آپ اسے سکپ بھی کر سکتے ہیں ساتھ میں اس میں میں نے آتھا چھوٹی چمچ ہلدی پورڈر ڈالا تھا اور ابھی ہم اس میں دو پیکٹ میں سے ایک پیکٹ میگی مسالہ کا ڈال دیں گے اور اس کو تھوڑی دیر کے لیے ہم اسے مسالے کو بھون لیں گے میگی ہم نے پہلے سے اُبال لی تھی اور میگی میں میں نے تھوڑا سا پاستہ بھی ڈالا ہے اُبالتے ٹائم میں کیونکہ میرے بچوں کو میگی کے ساتھ میں پاستہ پسند ہے اس لیے میں نے ڈالا ہے اور بس اسے ہم ہلکے ہاتھ سے ملائیں گے اور دوسرا پیکٹ بھی ہم اس میں اپنے میگی سیزننگ کا ڈال دیں گے اور اب ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے زیادہ تیز ہاتھوں سے آپ میسے نہیں چلائیں گے کیونکہ یہ میگی بہت سوفٹ ہوتی ہے اور یہ ٹوٹ سکتی ہے اور یہ دیکھیں کتنی آسانی سے ہمارا یہ میگی فٹا فٹ سے بن کے تیار ہو گیا ہے اور اس میں ہم اوپر سے کٹا ہوا ہرہ دھنیا ڈال دیتے ہیں تو دیکھیں فٹا فٹ سے ہم نے کتنی آسانی سے کچھ سبزیوں کے ساتھ میں اس کو بنا کے تیار کر لیا ہے تو آپ آئندہ جب بھی کبھی میگی بنائیں تو ایک بار ضرور میری یہ ریسیپی کے ساتھ بنائیں اور دیکھیں آپ کے بچوں کو بھی یہ بہت پسند آئے گی اور جو بچے ویجیٹیبلز پسند نہیں کرتے ہیں وہ بھی اس کو بہت اچھی طرح سے اور شوق سے کھائیں گے تو ضرور آپ اس کو ٹرائے کیجئے گا اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ویڈیوز آنے میں تھوڑی دیر ہو جاتی ہے اس کے لئے معذرت چاہتی ہوں لیکن آئندہ زندگی میں کوشش کروں گی کہ ویڈیوز ٹائم پر آئیں تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لئے اللہ حافظ